شہن میں پولیس کے نجیر ٹارچر سیل کا انکشاف بادامی باغ پولیس نے سولہ سالہ طالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنائے گے ٹارچر سیل میں قید کیا لبائقین کا اہل علاقہ سے مل کر بادامی باغ تھانے کے باہر شدیر اعتجاج نجیر ٹارچر سیل کا پتہ چلا تو مظاہرین نے کر دی جلغار پولیس اہلکار کی کیٹ ٹھکائی اور حدکڑی میں جکڑے طالب علم حسن کو بازیاب کروا لیا انکواری کر رہے ہیں ملوث اہلکاروں کے خلاف کا روائی ہوگی ایس ایس پی ایادت بھی ساتھ سیاسی ملاقات بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز بھی جاتی عمرہ پہنچ گئے نواز شریف کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے موجودہ سیاسی صورتحال سمیت کیسز پر مشاورت ہوگی ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کررکشن کے خلاف اپنے محبت پر قائم ہے تنخواہوں میں اضافے قبل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نئی ملاحق کی میڈیا سے گفتگو کلین اینڈ گرین مہم کے تحت جو جو متہ انٹرچینج پر چیمن پی ایچ اے یاسر گلانی کی حمرہ پودا لگایا شجر کاری مہم میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا اعلان وزیراعظم اپنے ترجمان پر مہربان شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کی انسپیکشن کا اختیار دے دیا وزیراعظم کی خواہش پر صوبے بھر کے کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز، آئی جی، آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراصلہ جاری بلدیاتی داروں کی سنی گئی اور صوبائی مالیاتی کمیشن کے تحت مارچ کے غیر ترقیاتی فنڈ ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اتھارٹیز کو بائیس ارب بہتر کروڑو پہ جاری کر دیے گئے صوبائی مالیاتی کمیشن کے تحت مارچ کے غیر ترقیاتی فنڈ ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹیز کو بائیس ارب بہتر کروڑ کے فنڈز جاری ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی لاہور کو ایک ارب بارہ کروڑ روپے کا حصہ ملا غیر ترقیاتی فنڈز میں تنخواہیں اور دیگر اخراجات شام اسادزہ کے دھنے کا ایک اور روز پھر صبح سے شام ہونے کو حکومت نے لفٹ کروائی نہ ہی اسادزہ کی ہوئی کوئی شنوائی قوم کے میمار چھٹے روز بھی سراپہ تجاج مطالبات کی منظوری تک ٹس سے مس نہیں ہوں گے اسادزہ کا اعلان مجھے لگنا یہ تبدیلی جو آنا یہ عوام کے لیے بہت بڑا بوجھ بن گیا یہ تبدیلی عوام کو مارنے کے لیے آئی ہے پیٹرول کی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس سے زیادہ کم ہونی چاہیے پیٹرول مہنگا ہونے سے تقریبا ہر مارکٹ کی چیز مہنگی ہو جاتی ہے مگر ایک دم سے دس بارہ روپے کا فرق جو ہے نا یہ بم جیسے ہی ہے پیٹرول بم مہنگائی کے مارے عوام تبدیلی سرکار سے تنگ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بارہ روپے بڑھنے کا امکان حکومت صرف مہنگائی خاتن کرنے کا کر رہی ہے اعلان عوام کی شدید تنقید مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کل نئی ٹرین کا ہوا افتتا وزیراعظم اور وزیر ریلوے نے کی مسافروں کو سہولت دینے کی بات لیکن ایک روز بعد ہی قرائے میں اضافہ پندرہ اپریل سے گرین لائن ٹرین کے قرائے زیادہ لاہور سے کراچی کا قرائے ستاون سو روپے سے بڑھ کر پیسٹ سو روپے ہوگا بچوں کا قرائے ایک تالی سو روپے سے بڑھا کر ستاون سو روپے کر دیا گیا ریٹ لسٹے دکھاوے کی منمانے ریٹس سبزی منڈیا ہو یا موڈل بازار مہنگائی کی ہے ہر طرف یہ لخار تیرہ روپے والا آلو پچیس روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا ٹیماتر کی سرکاری قیمت باون روپے فی کلو دکاندار ساٹھ روپے فروخت کر رہے ہیں ادرک لہسن پیاس سمیت موسمی اور بے موسمی سبزیوں کے فی کلو پانچ سے دس روپے زائد مصول کیے جا رہے ہیں مرگی کے گوشت کو بھی پر لگ گئے قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ فی کلو قیمت دو سو بر تیس روپے پانچ وی اور آٹھ وی جماعت کے نتائج کے اعلان پانچ وی کے امتحان میں کامیابی کا تناسب اٹھاسی فیصد اور آٹھ وی کا ستاسی فیصد رہا لہور کا کوئی تعلیم ٹاپ تھری پوزیشنز میں نہ آسکا لیا کی طوبہ مریم اور اکارہ کے محمد حمزہ کی پانچ وی جماعت میں پہلی پوزیشن مظفرگڑ کے محمد شرچیل اور ویہاڑی کی شہوارنم کی آٹھ وی جماعت میں اول پوزیشن فی ناؤڈرن گیس کی ڈومیسٹک ویجلینس ٹیم کی گیس چوروں کے خیلاف کا روایہ شہرہ والا پرانا کہانہ اور مصری شاہ میں گیس چوری پکڑی گئی تین کنیکشن منکتہ جرمانے بھی کیے گئے ووٹ کے اندراج اور منتقلی کا آج آخری روز شہریوں کی سہولت کے لیے چھٹی کے روز ایلیکشن کمیشن کے زلی دفاتر کھلے شہری شام چار بجے تک ووٹ کے اندراج اور درستگی کروا سکتے ہیں اس کے بعد غیر مہینہ مندر تک کے لیے پابندی ایلیکشن کمیشن موسم بدلتے ہی ماہ تہت عدالتوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے کل سے صوبے بھر کی ماہ تہت عدالتوں میں سب آٹھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک کیسز کی سامات ہوگی جمعے کے روز سب آٹھ بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک کا وقت مقرر ریلوے پولیس کے پانچ ایس پیز کے تقر و تبادلے ایس پی ریلوے لاہور ڈیویجن میاں افنان کا سکر تبادلہ باقر مہیدین ایس پی ورکشاپ ڈیویجن لاہور تائنات شاہد نواز کو ایس پی لاہور ڈیویجن لگا دیا گیا ایس پی میاں محمد عطیق ریلوے پولیس ہیڈکوارٹر تائنات نوٹیفکیشن جاری لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس خاجہ شریف کی اہلیہ کی رسمیں چہلم ادا ہائی کورٹ کے جسٹس مامون رشید شیخ جسٹس فروغ ارفان جسٹس شاہد مبین جسٹس آتر محمود اور دیگر کے شرکت مرہومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی جناہ خدمت خلق اسوسیشن فلاح انسانیت میں پیش پیش باغ جناہ میں ڈیڑھ سو مستق بچیوں کی شادی کی تقریب جہے اس کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیٹرن میاں داؤد افسل ڈپٹی میر میاں تارک اور سابق وکٹر مشتاق احمد کی بھی شرکت ہر اتوار کی طرح اس بار بھی گورنر ہاؤس کے دروازے اوپن چھوٹا بڑا جس کو بھی موقع ملا سیر کے لیے جا پہنچا کھل کر گھومے پھرے موج مستیاں نیلا پیلا سبز گلاوی قدرت کے سبرنگ پھولوں کی خوشبو بھی سنگ جلاری پارک میں پھولوں کی شاندار نمائش کے جلوے موسیقی چہراغوں کی روشنیا مچ جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندو کی ڈھول کی تھا پر دھمال حضرت مہدولال حسین رحمت اللہ علیہ کے ارس کے دوسرے روز رونکیاں اور اروج پر